مغل فورسز نو سو کے لگ بگ مغل سینہ وہاں ماری گئی جو کی یلدی گاٹی کی یدھ کے جتنا ہی نقصان ان کو وہاں پرطاپ نے کیا اور اس کے پسچات منتیں کری پرطاپ کی سندھی پرستا وغیرہ پہجے گئے کہ آپ ہمیں نکلنے دیں تو راجپوٹ ہونے کے ناتے ان کو چھوٹ دی گئی ورنہ پورے میوارڈ کے اتحاس میں اکیلے پرطاپ ایک ایسے راجہ نکل کر آتے ہیں جن میں میں کہتا ہوں کہ یہ صدگوڑ وکرتی جو ویر ساورکر نے بتائی تھی وہ نہیں تھی پرطی راج چوہان سے لے کر جب پرطی بار پہلی بار محمد گوری کو انہوں نے کشما کیا اور اس کے کتنے بڑا مولی ہندو سماج نے چکایا اس کے بعد میوارڈ کے ہر مہارانہ نے یہ بھول کری مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس صدگوڑ وکرتی کا کیا قارن رہا ہوگا ان مہاپورشوں نے کیا کوئی دیوی لیلا تھی ہمیر سنگ جی نے محمد بن تغلق کو کشما کیا مہارانہ لاکھا نے فیروز شاہ تغلق کو کشما کیا مہارانہ کمبھا نے محمود کھل جی کو کشما کیا مہارانہ سانگا نے مالبا کے سلطان دوسرا جونئر محمود کھل جی اس کو کشما کیا دو بار ابراہیم لوڈی کو ہرا کر اس کو چھوڑ دیا اور بہت پریکٹیکل اگر اس کو بات کو ٹرمز میں سوچے تو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ کتنا سویم نے دکھ اٹھایا کمبھا نے جب محمود کھل جی کو چھوڑا چھے بار اس نے اٹیک کیا کمبھا کر کتنے لوگ مرے کتنا دھنکہ ویائے ہوا اور انتطور گتوہ اسلامی جو سوچ ہے وہ یہ تو ہے کہ وہ رکھتے نہیں ہیں میں نے ایک ایک اکرونیم بنائے ہوا ہے رینڈم انسیزنگ لو لیول سکیٹرڈ وائلنس تو انسیزنگ چودہ سو سال سے اس انورت چلی رہا ہے چلی رہا ہے چلی رہا ہے تھکتے نہیں ہیں یہ کیونکہ ایک پرکار کا سائکوسس ہے تو ہمیں کیا ہوا تھا تو پرطاپ ایک ماتر اپواد ہیں اس نیم کے پرطاپ اپنے شطروں کو چھوڑتے نہیں تھے پرطاپ سیدھا گردن کاٹتے تھے لیکن راجفوتوں کی گردن کاٹنے میں ان کو سنکوچ تھا اس لیے مانسنگ جی کو انہوں نے نکل جانے دیا اور مانسنگ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اپمان ہوا اکبر کے دربار میں اس کی ڈیوڑی نیچے کر دی گئی ایک ورش تک اکبر ان سے ملا نہیں اور اس کے بعد پرطاپ اپنی سینا کو پھر پنر نیوجت کرنے میں لگ گئے اور جتنے بھی ویر یودھا مارے گئے تھے حلدی گھٹی میں یہ بہت بڑا ہانی ہوئی تھی حلدی گھٹی کی یودھ میں کہ میوار نے اپنے ادھکتر جنرلز کھو دیئے تھے رام سہائی طور جھالا بیدہ جھالا مان اکشم مان سونگرا حاکم خانسور تو بہت سے لوگ اس میں ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے بیم سنگھ ڈوڈیا تو ان سب کے جو سمبندی تھے ان کو جاگیرے دی پرطاپ نے اور یہ سب سپٹیمبر اکٹوبر کے آس پاس کی بات ہے اس کے بعد لگ بک چھ مہنے کے لیے اکبر سویم آتا ہے یہ بھی تماشا ہے ان اتحاسکاروں کے موہ پر جو کہتے ہیں کہ حلدی گھٹی کا جو یودھ تھا وہ پرطاپ کی پراجے تھی اگر حلدی گھٹی کا یودھ پرطاپ کی پراجی تھی تو اکبر کیا کرنے آیا تھا وہاں پر اکٹوبر پندرہ سو چھوٹر میں یعنی چار ماہ بعد اکبر آتا ہے چھ مہنے تک یہاں پر وہ گوگوندہ پر حملہ بھی کرتا ہے گوگوندہ کو جیتتا ہے وہاں پر تھانے بھی بیٹاتا ہے پرطاپ اس کو پنگرہت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جھوٹ چلتا ہے چلتا ہے